رمضان ہے رمضان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول کریم امام آباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بہمان رمضان کی ٹرانسمیشن لیلت القدر میں آپ کا محضبان حافظ محمد کامل حسین قادری آپ کو خوش آمدیت پیش کرتا ہے ناظرین اکرام آج کی جو بابر قطرات ہے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے یہ رات جو ہے وہ ہزار راتوں سے افضل ہے اور اس رات میں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو سمندر کا کھارا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اس رات میں جب یہ رات ختم ہوتی ہے تو سورج بغیر شواؤں کے تلو ہوتا ہے اور اس رات کی بہت ہی برکات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بہت سے گناہگاروں کو بخشتا ہے لیکن اس رات میں جتنے رمضان المبارک میں گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے اس رات میں اس سے بھی زیادہ گناہگار بخشے جاتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے انعقاد بزیر ہے اور ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت خوبصورت مہمانانِ گرامی اس میں شامل ہوں گے جس میں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سنہ خانانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش فرمائیں گے اور انشاءاللہ مناجات بھی پیش کریں گے تو چلتے ہیں یہ اپنے پہلے مہمان کی طرف آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سنہ خانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں استاد السنہ خان ہے اور بہت ساری آپ نے کتابیں بھی لکھی اور ماشاءاللہ امر کے لحاظ سے ایسے ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے سنہ خانی میں کہ نات پڑھ پڑھ کے آواز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے لیکن آپ الحمدللہ دن بر دن جو ہے جس طرح جوانی میں انسان ناشری پڑھتا ہے آپ کا الحمدللہ اسی طریقے سے ایسے آپ الحمدللہ ناشری پیش کرتے ہیں جیسے جوانی میں پڑھ لیں چلتے ہیں جی بڑے خوبصورت گیسٹ ہے ہمارے ساتھ محمد اکرم علوی صاحب آپ کیسے ہیں جناب رحمت اللہ صبح شکریہ آپ کو سب سے پہلے تو وفاق ٹی وی کی اس خوبصورت ٹرانس پیشن میں خوش آمدیت پیش کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لے رمضان المبارکہ مہینہ اور آج ستائیسویں شب ہے اور وفاق ٹی وی کے اس پورام میں آپ تشریف لائیں تو اس بارے میں آپ کیا اظہار خیال فرمائیں گے میں وفاق ٹی وی کی تمام قدردر دوستوں کا شکر گزار ہوں خاص طور پر حبا صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا حکم دیا اور شب قدر کے بارے میں آپ کو شتگو فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر اپنے صحابہ کے سامنے کیا وہ نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ بڑی بڑی عمریں بہت عمر طویل عمر پر پہتے تھے اور وہ بڑی دور تک بڑی مدت تک اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اپنا جو ہے محبت اس کا اظہار کیا کرتے تھے لیکن یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں ہم اس قدر کام نہیں کر سکیں گے حق ادا نہیں ہو سکے گا جیسے ہونے کیا ہم کی تو عمریں بہت لمبی تھی اور وہ پوری عمر اپنے اللہ کی ذکر میں گزارتے تھے تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے غلاموں کو یہ خوش خبری دی کہ کہ میرے غلاموں بے شک تمہارا خیال دوست ہے کہ ان کی عمر جب بھی تھی ان کی عبادت کا بلد زیادہ تھا تو ان کو سواب بھی زیادہ ملا لیکن اللہ پاک نے تمہیں میرا عمدی ہونے کے ناتے اور اسلام کو قبول کرنے کے وجہ سے تمہارے لئے ایک خاص احتمام کیا ہے بے شک عمر تمہاری کم ہوتی ہے تمہاری زورہ تمہیں موقع کم ملتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ پاک نے رمضان شریف کے درمیان اور رمضان شریف کے تیزرے عشرے میں ایک ایسی مبارک اور خوبصورت رات رکھتی ہے جس کے باہر میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ رات چھو بے قدر ہے اور اس رات میں فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور وہ آ کر ملاقات کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ چو پنچس بندے کو جس مسلمان کو خوش نصیب کو یہ رات مل جائے اور وہ یہ رات پا لے اس کو اتنا سواب ملے گا کہ ہزار مہینوں سے سیادہ اس کو سواب ملے گا میں تو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس رات کے مطالق تو اللہ پاک نے پوری ایک صورت بھی نازل فرمائے بے شک آپ نے دوست فرمایا اور اللہ پاک کے حبیب نے اس رات پر خاص طور پر یہ رمضان شریف کے جو آخری اشنا ہے اس میں یہ تاک راتے ہیں جیسے اکیسویں شب ہے تئیسویں شب ہے پچیسویں شب ہے ستائیسویں شب ہے انہیں تیسویں شب ہے تو یہ جو تاک راتے ہیں ان میں شب قدر ملے سکتی ہے حضور پاہ السلام نے اپنے موٹیوں کو یہ کہا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو الحمدللہ آج کی مبارک رات ستائیسویں رات ہے اور جمہور امت میں جنہاں لوگوں کا خیال یہی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں نمزان المبارک ہی ہوا کرتی ہے بالکل ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ہم اس موضوع پر گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور آپ سے خوبصورت کلام بھی سنیں گے چلتے ہیں جی بڑی خوبصورت سنہ خانہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں جائن کیا بڑی پیاری ملاد کمیٹی انجمن پھول ملاد کمیٹی جن کو بڑی خوبصورت سنہ خان جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں امیر حمزہ انشاءاللہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نا شریف کا نظرانہ سنتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد والا آلہی و صحبہی و بارک و سلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ سیدنا علیہ وسلم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وآلہ آلہی و صحبہی و بارک و سلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ ہر کام میرے واسطے ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علیہ وسلم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علیہ وسلم و صحبہی و بارک و سلم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ شایل اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انجمن پھول ملاد کمیٹی کے خوبصورت خوبصورت پھول اپنی آزری پیش فرما رہے تھے اللہ تعالی ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے علوی صاحب بڑا خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیا حضورت اہلِ بیعت اور اللہ تعالی ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے کیا کہیں گے آمین بہت خوبصورت پڑھنے کا انداز امیر حمدہ کا بہت خوبصورت ہے اور پھر ماشاءاللہ باقی لوگ بھی اچھا ساتھ دے رہے ہیں اللہ پاک ان کے علم و عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ جی بڑا خوبصورت کلام ہے میرا گناہ میرا منگتا میرا غلام آئے انشاءاللہ انجمن پھول ملاد کمیٹی کے یہ خوبصورت پھول اپنے یہ کلام جو ہے وہ پیش کریں گے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے 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 میرا غدا میرا منددہ میرا غلام آئے میرا غدا میرا منددہ میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ فیام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ فیام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ فیام آئے غلام زہار رہو میں تو علی کا نوکہ ہوں غلام زہار رہو میں تو علی کا نوکہ ہوں غلام زہار رہو میں تو علی کا نوکہ ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا غدا میرا منددہ میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے پہ میں اس یقین سے آیا ان کے روزے پہ میں اس یقین سے آیا ان کے روزے پہ وہ پھر کہیں یہ کہ واپس وہ پھر کہیں یہ کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں یہ کہ واپس میرا غلام آئے 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 ماشاءاللہ جی جزاکاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انجمن بھول ملاد کمیٹی کے خوبصورت خوبصورت بھول اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جن کے اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے پڑے ہی ہمارے خوبصورت بھائی جناب محمد امیر حمزہ صاحب اللہ تعالی آپ کے علم و امن میں مزید برکتی عطا فرمائے ناظرین اکرام یہاں پر لیتے ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے گا فاق جینل میں تو نادان تھا دانیستا بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا میں تو نادان تھا اے غم اشک محمد ہو تیری امر دراز اے غم اشک محمد ہو تیری امر دراز وہی اچھوں میں ہے اچھا جسے اچھا نہ کیا میں تو نادان اے غم اشکار 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 جو لکھالی لیے لوٹے کوئی ان کے درسے جو لکھالی لیے لوٹے کوئی ان کے درسے یہ کبھی ان کی صحابت نے گوارا نہ کیا یہ کبھی ان کی صحابت نے گوارا نہ کیا میں تو نادان تھا اے خوبرِ حجاز کرکشن دافتہ صبحِ عزل سے تیری تجلی سے فیضیا اے خوبرِ حجاز کرکشن دافتہ چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو اور تھامی ہے آسمانے جھک گر تیری رکاب اور تھامی ہے اے آسمانے جھک گر تیری رکاب اے خوبرِ حجاز کرکشن دافتہ حق سے یہ عز قید کی تیرے ناصزا غلا حق سے یہ عز قید تیرے نہ سزا بھلا اقبا میں سوئے خروہ ہوں تو دنیا میں کامیاں اقبا میں سوئے خروہ ہوں تو دنیا میں کامیاں اے خابرِ حجاز کے رکھ شندہ فتا شہلا جی جزاک اللہ بیرہ جنت بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیے چلتے ہیں اکرم علوی صاحب کی طرف بہت سارے مقابلے اس نے ناتا اپنے جج کی ہے اور کار بھی رہے ہیں تو عبیرہ جنت ماشاءاللہ سٹارڈ اس بچی کا تو کیا کہیں گے اس بارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا ہے بیٹھے اور اس کے انداز سے ہی مطلع سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچی سیکھی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت پڑھتی ہے اللہ پاک اس کو اوز جادہ کفی اقصاد پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اب سب آج کی رات شب قدر کی رات ہے اس کے بارے میں حضرت سائم چشتی صاحب فیصلہ بات کے بڑے مشہور شاعر ادھرے ہیں انہوں نے ایک بلا خوبصورت کلام لکھا تھا اور آج کے نات خان ہمارے پتہ نہیں اس کلام کہ نوری محفظ پچھاتا تنے نور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند نیمے ہے دوبے دوبے تو جانا کون جلوہ نمہ آج کی رات ہے اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے کہ ہے وہ بد وقت جو آج محلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطفِ خدا آج کی رات ہے اور کیا خوبصورت مقتہ ہے اور دعا ہے کہ وقت لائے خدا سب مدینے چلیں وقت لائے خدا سب مدینے چلیں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں سب کے مندل کی جانب صفینے چلیں میری سائم دعا آج کی رات ہے آج کی رات مانگنے کی رات ہے آپ جو بھی مانگیں اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کی جوڑی پر جائیں ماشاءاللہ جی اکرم علوی صاحب بڑا خوبصورت آپ نے کلام پیش کی وقتاں فوقتاں انشاءاللہ جو آپ کے اپنے لکھے ہوئے کلام ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی سماعت کریں گے